بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج میں سب کو سکھا رہا ہوں لیک روز جس کے لئے میں نے تین سے چار حضر دھنیا ٹیبل سپون سات آٹھ ہری مرچیں دو ٹیبل سپون پودینہ سات آٹھ لیسن کے جبے ان سب کو لیا اور ان کو میں نے گرینڈر میں ڈال کے ان کو میں گرینڈ کر لوں گی سات میں تین سار ثابت لار مرچے بھی میں نے ڈالی تھی اور ایک چھوٹا ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس وہ ہے کچھا پپیتا یہ میں پاس فریز ہوا باتا تو وہ میں نے ڈال دیا اور اس کا میں نے اچھے سے پیس بنا دیا پھر ایک بڑے پتیلے میں میں نے پانی بھرا اس میں ران رکھی اور اس میں دو ٹیبل سپون سرکا دال کے اس کو دس سے پندر منٹ کے لیے رکھ لیا اور اس کو میں نے کاٹے سے گوت لیا تھا یعنی اس کو کٹ لگا لیے تھے بار بار اور پھر وہ پانی پھیک کے ڈرائے کر لیا پھر یہ سارا مسالہ اس کے اندر دالا خوب اچھے سے اس کو آپ نے لگانا ہے مسالہ کتا کے ہر جگہ پہنچ جائے اوپر نیچے پھر میں نے ادرک لحسن دالا ون ٹیبل سپون زیرہ دالا ون ٹیبل سپون دھنیا دالا کٹاوہ دو ٹیبل سپون سویا سوس دالا یہ سب میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی لکھ دوں گی اور پھر میں نے جو ہے نمک دالا حسب زائخہ اور اس کے بعد پھر میں نے لال مرچے دالی یہ بھی حسب زائخہ ہے یہ اپنے ٹیس کے حساب سے زیادہ ہی رکھی گا کیونکہ اچھا لگتا ہے چٹ پٹا اور پھر میں نے بار بیکیو سوس دالا اس میں تین ٹیبل سپون یہ نہیں ہے تو آپ چلی سوس بھی دال سکتے ہیں اور کیچپ دال سکتے ہیں تھوڑا سے اس سے اچھا سا پلیور آتا ہے اور مسالہ چپک جاتا ہے تو یہ دالنا مت بھولئے گا اس کے بعد پھر میں نے اس میں ایک کب جتنا دہیں دالا اور یہ سب کچھ دالنے کے بعد اس کو خوب اچھے سے لگایا مکس کیا آپ کو اوپر نیچے اور جو کاٹے سے میں نے کٹ لگائے تھے ان میں بھی دالا اور دو ٹیبل سپون ٹک کا مسالہ دالا کوئی بھی برینڈ کا آپ لگا لیں اس سے بہت اچھے سے پلیور آ جاتا ہے اور ایک لیمون اچھے سے اس کو اس میں دال دیا اور اس کو میں نے لگا کہ خوب اچھے سے رپ کیا اور اس کو میں نے اوور نائٹ رکھ دیا پھر میں اس کو اگلے دن صبح دیڑھ کپ پانے دال کے ہلکی آنچ پہ دیڑھ گھنٹے پکایا بلکل گوش گل گیا کچھ نہیں کرنا اور آدھا کپ دیل دال کے اس کو بون لیا آپ چاہیں تو اوورن میں روز کر لیں ساتھ چٹنیاں سرف کی یہ مزیدار فرنچ فرائز تیار ہیں لاحفظ